السلام علیکم آج جمعہ کا دن ہے تو اس لئے آج ہم پوری امت مسلمہ کے لئے بہت ہی پیاری سی دعا کریں گے دعا اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ دروچریف پڑھ کر نیچے کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو جو یہ دعا سن رہا ہے یا سنے گا تو پلیز آپ لوگ آمین ضرور کہیے گا اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصل اے حاجت روا اے مشکل کشا اے دعاوں کو سننے والے اے رب العزت اے پوری کائنات کے شہنشا اے پیغمبروں کے مالک اے بادشاہوں کے بھی بادشاہ اے بچے اور بچیاں دینے والے اے حاجت روا اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسان اور جنات کی معبود اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور زلت دینے والے اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اے اللہ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بن دیں ہم تیرے خطاکار بن دیں ہم تیرے سیاہکار بن دیں ہم تیرے آجز بن دیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرم اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے تو ان کو بھی معاف فرم اور جو گناہ ہم نے راتوں میں کیے تو ان کو بھی معاف فرم اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے تو انہیں بھی معافرما اور اے اللہ جو گناہ ہم نے تنہائیوں میں کیے تو ان کو بھی معافرما اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے تو انہیں بھی معافرما جو گناہ ہم نے بنا ارادے کیے تو وہ بھی معافرما میرے مولا میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں تو ان کو بھی معافرما اور وہ گناہ جو ہم کر کے ہی بھول گئے یا اللہ تو ان کو بھی معاف فرما اے میرے مولا ہم ظاہر میں بندے ہیں لیکن حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما اللہ دلوں کی ضرورتوں کو دور فرما اے میرے مولا ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اللہ ہمیں تخوہ اور پرہیز کاری والی زندگی عطا فرما اے بے قسوں کی دستگی اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بر دینے والے اے اللہ ہم آجز مسکینوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے تو بھرپور فرما اے میری مولا ہمیں اپنی رضا عطا فرما اللہ سنتوں سے بری ہوئی زندگی عطا فرما اے میری مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما اے پروردگارِ عالم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں در دکھا دیا یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در پہ جھکی اولیاء بھی اسی در پہ جھکی ہیں ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے میری مولا ہمیشہ اپنا در عطا فرما ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما ہمیشہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اے میری مولا کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ دردر کے دکھے کھانے سے محفوظ فرما اے پروردگارِ عالم ہم نے دنیا کے فقیروں کو دیکھا ایک دروازے سے نہ ملے تو دوسرے پہ چلے جاتے ہیں دوسرے سے نہ ملے تو تیسرے پہ چلے جاتے ہیں اے میرے مولا اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے پاس آپ کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی در سے عطا فرمائے اے اللہ ہمیں زلط و رسوائی سے محفوظ فرمائے اے پروردگاری عالم ہمارا حال اس چرواہی کی مانند ہے جس نے کہا اللہ ہماری مغفرت کر دیجی اے میری مولا تو ہماری مغفرت کر دے ہم اتنے گنہکار خطاکار ہیں میرے مولا ہم پھر کہاں جائیں گے یا اللہ ہم کس کا در کھٹ کھٹائیں گے یا اللہ ہم کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں پر پھر بھی تو ہماری مغفرت کر دے اللہ ہمیں معاف فرما دیجی اے پروردگاری عالم اے اللہ اے اللہ تو ہرمین شرفین کی رونخوں کو بڑھا دے اے میرے مولا تو ہرمین شرفین کی حفاظت فرما اے پروردگاری عالم ہمیں اپنے مخریدین بندوں میں شامل فرما اے پروردگاری عالم رحمت کی ایک نظر فرما دیجی اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے پروردگاری عالم آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی اور ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجی اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو وہ مرد جو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے اللہ گر سے تلوار لے کر نکلتے ہیں آپ ان کو ہدایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں اللہ آپ کی جب رحمت کی نظر ہوتی ہے تو عزیز بن عیاس کو ڈاکو کی سرداری سے نکال کر کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں اللہ جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بشر حافی کو دنیا کی شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کا شراب پلا دیتے ہیں اے میرے مولا ایک رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجی اے اللہ اے اللہ ہم خطاکار بیٹھے ہیں اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر ڈال دیجی اے اللہ اے اللہ بس ایک نظر ایک نظر رحمت کی ہم پر بھی ڈال دیجی اے اللہ ہماری آپ کی فضل کے ساتھ ہی امیدیں ہیں اللہ ہمارے عامال پیش کرنے کے خابل نہیں ہیں اے میرے مولا اللہ اگر آپ عدل کرنے پہ آ جائیں اے میرے مولا ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا اے میرے مولا ہم تو آپ کے فضل کے طلبکار ہیں اللہ آپ کے رحم کے طلبکار ہیں اللہ کرم کے طلبکار ہیں اے اللہ اے اللہ رحم فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ ہم آپ کے نخروں میں ناز و نیاز میں پلے ہوئے وہ بندی ہیں جن کو سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اللہ ہم سے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی اے اللہ ہمیں تو دو بندوں کے سامنے شرمندگی اور بیزتی برداشت نہیں ہوتی تو اے اللہ خیامت کے دن اگر آپ نے ہمارا نامہ آمال دول دیا اے میرے مالک وہاں تو آدم بھی موجود ہوں گے اللہ وہاں تو انبیاء بھی موجود ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے اے میری مولا وہ کیا کہیں گے کہ میری امتیوں کی لوگوں میں نے تمہارے لیے ساری ساری رات جاگ جاگ کر دعائیں مانگی امتی امتی کر کے وقت گزارا تم نے میری سنتوں کی کیا علاج رکھی کیا نامہ آمال لے کے آئے ہو اللہ اس سے بہتر جہنم میں جانا لگے گا تو میری پیارے اللہ اس سے بہتر تو جہنم میں جانا لگے گا تو پروردگارِ آلہ ہمیں بنا حساب کتاب جنت عطا فرما اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما اے میری مولا خبر کے عذاب سے محفوظ فرما حشر کے حساب سے محفوظ فرما اللہ پل سرات سے گزرنا آسان فرما دے اے میری اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے اے اللہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ خیامت کے دن کچھ لوگ بغیر حساب کتاب اٹھیں گے آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے اللہ اللہ بہت حسرت ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما اگر سے ہم بھرے عامال والی ہیں چھوٹے موں بڑی بار مگر میری مولا بہت حسرت ہے جب ہم بھی اٹھیں ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں اے پروردگارِ عالم ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما اے اللہ تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے ہمیں بھی تو بخش دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے بے حساب مغفرت کر دے اے مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ جو سانس باخی رہ گئے ہیں تیری یاد میں گزرے اے اللہ ہم سے گناہ نہ ہو مزید گناہ نہ ہو مزید نافرمانی نہ ہو اے میرے مولا نیکیاں نفس پر گرا ہیں اور گناہ آسان ہیں اے رب العالمین نیکیاں آسان کر دے یا اللہ نیکیاں ہمارے لئے آسان کر دے نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے اور گناہ ہمارے لئے ایسا دشوار کر دے اور اتنی نفرت ہو جائے کہ ہم گناہ کے خریب بھی نہیں بھٹ گئیں اے رب العالمین ہم سے کبھی گناہ سرزد نہ ہو نافرمانی نہ ہو بس اے اللہ تیری مرضی کے کام ہو ہر کام وہ ہو جو سواب دلائے اے رب العالمین فضول کاموں سے اور برے کاموں سے بھی بجا اے رب العالمین جب تک جیئے ہمیں آسانیاں اور راہتیں میسر ہوں اے اللہ اے اللہ کوئی بڑی پریشانی کوئی محلق بیماری سے ہمارا واسطہ نہ پڑے اے پروردگار ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما اے رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے پاک پروردگار جو زخمی ہیں ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں جو بے ہوش ہیں وہ ہوش میں آ جائیں جو بیچاری کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں یا اللہ تو انہیں ٹھیک کر دے جو ٹی بی کے مریض ہیں یا اللہ تو انہیں بھی شفاہ اتا فرما جن کو ہڈیوں کی درد ہیں جوڑوں کی درد ہیں اللہ اے اللہ پٹھوں کی درد اور ترہاں ترہاں کی دردوں سے نجات اتا فرما اور ہمیں درد مدینہ سے نواز اے اللہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں بیمارے مدینہ بنا دے عشق رسول کا مریض بنا دے اپنی محبت کا اسیر بنا دے اے رب العالمین آج کل جو جو بیماریاں اور وائرس پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اے اللہ تری رحمت کے آگے یہ کچھ بھی نہیں یا اللہ تو چاہے تو یہ دنیا سے نیستو نابوت ہو جائیں ہلاک ہو جائیں ختم ہو جائیں یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں یا جو حاضر نہیں ہیں یا اللہ تو سب کو ان بیماریوں سے اور پوری انسانیت کو ہر طرح کی بیماریوں سے نجات اتا فرما اے اللہ جو اس میں مبتلا ہوئے ہیں تو انہیں شفاہ دے جو بیمار اس میں وفات پا چکے ہیں یا اللہ تو ان کی بخشش فرما دے ان کی مغفرت فرما دے انہیں معاف کر دے یا اللہ ہر طرح کا خوف ہمارے دلوں سے نکر جائے اور صرف تیرا خوف دل میں آ جائے یا اللہ ہر طرح کی وبا دنیا سے نیستو نابوت ہو جائے اور ایسے باگے کہ کبھی پلٹ کے نہ آئے یا اللہ جو کچھ کہا ہے جو کچھ آپ سے مانگا ہے یا اللہ تو اس جمعہ کے صدقے تو اس جمعہ کے صدقے ہماری تمام دعاوں کو خبول فرما اور جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ تو جانتا ہے بے شک تو جانتا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا یا اللہ تو ان کو بھی خبول فرما اور اے میری پاک پروردگار ہمارے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ میرے والد صحاب اور تمام امتیں مسلمہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تو ان سب کو جنت میں عالی مخام اتا فرما اے اللہ اس جمعہ کے صدقے جن جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا ہے کومنٹ میں میسیجز میں اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاوں کو خبول فرما اے اللہ میں تو بہت حکیر سے بندی ہوں پر اللہ ہوں تو تیری ہی بندی نا تو نے مجھے دعا کا حق دیا ہے تو میں دعا ضرور کروں گی اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما تو ہم سب کو گناہوں سے بچا یا اللہ جو جو لوگ پریشان حال ہیں جو جو لوگ بیماری میں ہیں تنگی میں ہیں اپنی دعا کے خبولیت کے انتظار میں ہیں اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو حل کر ان کی دعاوں کو خبول و مغبور فرما آمین سمامی یا رب بنا這ان Cari اللہ